بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو وہ ٹرین دکھانے لے کے آیا ہوں جو کہ اپنے افتتا والے دن ہی بند کر دی گئی اس کو بولتے ہیں حجاز ریلویسٹیشن اس کی میں آپ کو لوکیشن بتا دوں کہ یہ سامنے بالکل گمت خضراء ہے اس کے سامنے مسجد اگماما ہے اور مسجد اگماما سے جو راستہ ہے وہ سیدھا اس حجاز ریلویسٹیشن پر آتا ہے یہ گورنر مدینہ والی مدینہ کا آفس ہے اور یہی والا جو راستہ ہے یہ سیدھا اگر آپ لے کے آئیں گے تو صرف دس منٹ کی جو پیدل واک ہے وہ آپ کو لے کے آئے گا اس مدینہ ریلویسٹیشن کے اوپر یعنی حجاز ریلویسٹیشن کے اوپر یہاں پہ یہ تین چیزیں دیکھنے والی ہیں ایک یہ اس کا مین جو ہے سٹیشن کا آفس ہے پھر ساتھ یہ امبریا موسک ہے اور ادھر پہ ریلویسٹیشن ہے یہ جو ریلویسٹیشن کا آفس ہے میں نے ریلویسٹیشن کی جو مین بیلڈنگ ہے اس کو اب کنورٹ کر دیا گیا انٹو میوزیم یہاں پہ ایک بہت بڑا میوزیم ہے اور اس کی میں نے خود سے ویڈیو ایک بنائی ہے جو کہ اس چینل کے اوپر ڈال دی ہے آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں عرب کی جو ہسٹری ہے وہ بتائی گئی ہے اور جو چیز آپ کو دکھانے میں لے کے آیا ہوں آج وہ یہ والی ہے اس کو بولتے ہیں حجاز ریلویسٹیشن میں آیا ہوا ہوں یہاں پہ میں میں آج ہے تھرڑ یہ فور سفنے ہیں تو میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اس میں کام چل رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اس لیے یہ بند ہے آپ اندر نہیں جا سکتے میں باہر سے جو ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں کہ یہ ٹرین کب چلی کیسے چلی اس کو اب متحف کا درجہ دیا گیا متحف میوزیم کو کہتے ہیں متحف مدینہ اور یہ متحف مدینہ کا گیٹ نمبر ٹو ہے جب اس کا کام یہ سارا مکمل ہو جائے گا تو یہ جو لوگ ویزیٹ کرنے آئیں گے اس کا میوزیم کا اس کو یہاں پہ اندر بھی ویزیٹ کرایا جائے گا اب اس کی ہسٹری کیا ہے وہ سامنے آپ کو ایک ٹرین کی بوگی نظر آ رہی ہوگی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حکمران ہوا ہے جس کا نام ہے عبد الحمید ثانی میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو بوگی نظر آ رہی ہے عبد الحمید ثانی عبد الحمید ثانی نے ٹرین کا منصوبہ بنایا کہ شام تک ان کی ٹرین چل رہی تھی شام سے لے کے ان کی ٹرین جا رہی تھی استمبول سے ہو کے سیدھی پاریس کیونکہ آپ کو پتا ہے سلطنت عثمانیہ کا جو آخری دور تھا اس میں انہوں نے کافی کچھ محنت کی تھی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے ایکنومکلی تو ایکنومکلی انہوں نے یہ ٹرین کا منصوبہ بنایا جس کو بولتے ہیں اورینٹ ایکسپریس اورینٹ ایکسپریس جو ہے یہ استمبول سے چلتی تھی پاریس جاتی تھی اس سے کیا ہوا کہ ان کا جو تجارتی سامان تھا وہ بہت زیادہ بڑھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم کیونکہ ہمارا حجاز مقدس جو ہے ہر سال لوگ وہاں حج عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں سوری تھوڑا سا اس سائیڈ پہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ شاید نظر نہ آ رہا ہو تو اس نے کہا کہ یار حجاز مقدس حاجی جاتے ہیں ہمارا ساتھ تیجارتی سامان بھی جائے گا اس لیے ہمیں دمشق تک ہماری ٹرین آلریڈی ہے ہم دمشق سے آگے جو ہے حجاز تک مدینہ مناورہ اور مکہ تل مکرمہ جو ہے وہاں تک ہم ٹرین چلائیں تو اس ٹرین کو یہاں تک چلانے کے لیے انہوں نے انیس سو میں مطلب ون نائن ڈبل زیرو میں انہوں نے کام شروع کیا اور دمشق سے لے کے یہاں تک ٹرین چلانے کا اس وقت آپ کو فتح ہے ورلڈ وار ون چل رہی تھی آلموس شروع ہونے والی تھی اٹیلی فرانس جرمنی ان لوگوں کے آپس میں جپین کی جنگ شروع ہونے والی تھی اور اوپر سے جرمنی کے جو حالات تھے وہ بھی کافی کمزور تھے تو انہوں نے جتنی مسلم امہ تھی ساروں کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری امداد کریں کہ ہم آپ کے لیے یہ ٹرین چلا سکی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا تو یونائٹڈ انڈیا سے جو سب سے زیادہ امداد ہے پوری مسلم ورڈ سے وہ یونائٹڈ انڈیا سے ہی آئی تھی یہاں پہ اس ٹرین کے چلانے کے لیے اور پھر آٹھ سال کے اندر جو یہ ٹرین ہے اس کو یہاں پہ مکمل کر کے چلا دیا گیا اب جب ٹرین چلی تو پہلے دن افتتا کے موقع کے اوپر جو عبدالحمید ثانی تھا وہ خود ساتھ آیا وہ ساتھ آیا انڈیا میں بیٹھ کے آیا جب یہاں پہ پہنچا آکے تو اس نے حجاز سے پہلے ٹرین روک کے اس نے اس ٹرین کو لوہے کا راڈ کہتے ہیں لے کے اس نے اس ٹرین کو توڑنا شروع کر دیا اس کے انڈیا کو تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آٹھ سال کی میند کے بعد ایک ٹرین چلائی ہے تو یہ بادشاہ کو پتن کیا ہوگا یہ اس کو کیوں توڑنا شروع کیا جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ ٹرین کوئلے سے چلتی ہے یہ اتنا دھوان چھوڑتی ہے اور اتنا شور کرتی ہے اور یہ بارگاہ رسالت ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا یا ایواللزین آمنہ لا ترفہو اسواتکم فوقسہو بن نبی اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز انچی نہ کرو یہاں تک نہ ہو جائے کہ تمہارے آمان ضائع ہو جائے سارے کے سارے اور تمہیں پتا بھی نہ ہو تو یہ اتنا دھوان چھوڑتی ہے اور اتنا شور کرتی ہے اور یہ بارگاہ رسالت ہے اور اس کے اندر یہ ٹرین اتنا آ کے شور کرے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے لہذا وہی جو افتتاحی ٹرین آئی انہوں نے کہا یہ یہیں پہ کھڑی رہے گی اور اس کے بعد یہ بلکل واپس نہیں جائے گی وہ خود دوسرے سمندری راستے کے ساتھ واپس گئے یہ کسی کافلے میں گئے اور انہوں نے کہا پہلے جس طرح سے حجاج اکرام آیا کرتے ہیں اسی طرح سے آیا کریں یہ شور میں مدینہ تیبہ کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو یہ اس عاشق کا جتنے بھی آپ ان کو دنیا دار کہہ لیں یہ اس عاشق کے صادق کا جذبہ ایمانی تھا کہ اس نے اتنی محنت کر کے آٹھ سال امداد لے کے مسلمان ممالک سے سٹرین کو بنایا اور پھر جب دیکھا کہ بارگاہ رسالت کے اندر اس میں آرام میں خلل آتا ہے شور جاری ہوتا ہے تو انہوں نے سٹرین کو وہیں پہ ختم کر دیا یہ اس کا یہاں پہ اب باقیات ابھی بھی موجود ہیں کچھ بوگیاں اس کی یہاں پہ ہیں کچھ جو ہیں وہ اس کی لارنس آف اریبیا جو مووی ہے اس میں بھی آئی ہیں اور یہ بالکل ابھی تک ٹرین پچھلے ایک سو دو سال سے اسی طرح سے سہرا کے اندر وہ کھڑی ہوئی ہے ابھی اس کی رینوویشن کا کام چل رہا ہے اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے اس کی بلکل پٹڑی نظر آ رہی ہے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے ایک پٹڑی اس سائیڈ پہ ہے اور ایک اسی طرح سے پھر اس سائیڈ پہ بھی ہے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور آگے جاتی ہے آگے تو ابھی اس کے اس طرح سے آثار نہیں ہے تبوک میں بھی اس کا ایک سٹیشن ہے جہاں جہاں سے گزرتی تھی وہاں وہاں پہ اس کا سٹیشن بہرحال موجود ہے یہ چھوٹی ٹرین تھی برانچ ریلوے تھی بڑی والی ٹرین نہیں تھی اس طرح کی چھوٹی بوگیاں جو ہے وہ اس کے اندر چلتی تھی اس وقت میں تو یہ جو ہے اس وقت کے عاشق سادق کی محنت تھی محبت تھی کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود ہے اس نے پھر اس کو آگے نہیں چلایا یہ یہاں پہ جو کام چل رہا ہے یہ اس کی سیلے ہیں یہ سیمنٹڈ ہے یہ شیپ اس کو روک کی دی گئی ہے بڑ یہ روک ہے نہیں یہ سیمنٹ کی جو ٹائلز بنی ہوتی ہیں وہ والی ہیں یہاں ہاں ٹوڈے ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ہجاز ریلوے سٹیشن دکھایا اگرہا کہ نیکس ٹائم میں آؤں یہاں پہ بار بار اللہ مجھے آنے کی توفیق دے نیکس ٹائم میں آؤں تو میں آپ کے اس کے اندر جا کے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں کہ اندر سے یہ کیسا ہے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے یہاں پہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے آج کل میں مدینہ طیبہ آیا ہوا ہوں عمرے کے اوپر اور یہاں پہ مختلف قسم کی جو ویڈیوز ہیں یہاں پہ زیارات کی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے کو تقریباً پانچ دن رہ گئے ہیں یہاں سے واپسی کے اور سچی بات ہے دل بہت اداس ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے یہاں پہ میں کوئی پندرہ بیس پچیس دن رہا ہوں میرا اٹھائیس دن کا ویزہ تھا اور اب مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے تو یہ جو مرحلہ ہے نا ایک ایماندار کے لیے یہ ایک مومن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے واپس جانا دعا فرمائے مالک مجھے بار بار یہاں پہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پہ یہ تین چیزیں تھی دکھانے والی ایک میں نے آپ کو یہ میوزیم دکھا دیا ہے دوسرا یہ اجاز ریلوی سٹیشن دکھا دیا ہے اور اگلی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو اس مسجد کا بتاؤں گا کہ یہ مسجد کون سی ہے کہاں پہ واقع ہے کیسے آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کی تاریخ کیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی کے اٹلیس ایک گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو یہاں پہ نہیں آسکتے مدینہ طیبہ کسی بھی وجہ سے اسباب نہیں ہیں ذرائع نہیں ہیں قوت نہیں ہے صحت نہیں ہے تاکہ وہ اس کو کم از کم دیکھ کے اپنے ایمان کی تازگی اور ایمان کی خلاوت محسوس کریں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تیل دن ٹیک کیئر اور اللہ حافظ